نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اب آپ پریشان ہے کہ بھئی ہم کو دیسی گھی چاہیے اصلی گھی چاہیے اور دیسی گھی میں اعتبار کی ایک کیفیت جنہوں نے اپنی مسنوئی اور گھٹیا چیز مارکیٹ میں پروڈیک کرنی ہوتی ہے آپ کی اصلی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں یہ یاد رکھیے گا تو ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ آپ اپنی اصلی اور حقیقی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں اور آپ ان کی مسنوئی اور گھٹیا برانڈ میں بھز جاتے ہیں جو کہ ہنڈیٹ پرسن بلیچ اور کاسٹک سے تیار ہوتا ہے جتنا بھی مسنوئی سامانے کھانے پینے کا ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ دیسی گھی آج کے بعد سے آپ خود بنائیں گے اور اچھا ترین بنائیں گے اور دیسی گھی آپ کے اوپر ہے کہ دیسی گھی آپ نے کو بنا کے آپ نے اس کو گائے کے دیسی گھی میں کنورٹ کرنا ہے یا جناب علی آپ نے اس کو بھینس کے دیسی گھی میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو باڈی میں صرف طاقت بنانی ہے پاور جنریٹ کرنی ہے تو آپ اس کو گائے کے دیسی گھی میں کنورٹ کر دیں اور اگر آپ نے اس کو باڈی جو ہے آپ نے اچھی موٹی بنانی ہے بھاری بھرکم ہمٹی ڈمٹی ہائپو تو پھر آپ اس کو بھینس کے گھی میں کنورٹ کر دیں تو یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے تو آپ کی خواتین جب بھی دودھ اُبالتی ہیں تو دودھ اُبالنے کے بعد اس میں سے ملائی نکال لیتی ہیں جب وہ تھنڈی ہوتی ہے تو وہ ملائیہ فریج میں جمع کری جائیں یہ جگڑے ہی ختم کریں کہ دیسیگی کہاں سے ملے گا اصلی کہاں سے ملے گا خالص کہاں سے ملے گا بھائی دیسیگی گھر میں پیدا ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر میں دیسیگی پیدا ہوتا ہے یہ میں چند ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اس نسخی کی ضرورت ہے امریکہ میں تو آپ دودھ خریدو ایک گھنٹہ رکھ دو نوے فیصد وہ دیسیگی ہوتا ہے دس فیصد دودھ ہوتا ہے اس میں دس کلو پانی ملا ہو تو وہ دودھ بنتا ہے لیکن ہماری ہیں تو ہماری ہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے دیسیگی کہاں ہوتا ہے امریکہ والے اس کو بٹر روائل کہتے ہیں اور اتنا کسرت اتنا فرواں ہیں کہ آپ کو ہر جگہ مل رب کو گیلن کی گیلن ملتے ہیں اور وہ ہنڈیڈ پرسن اصلی ہوتا ہے اس میں نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ اصلی ایک نکلی ہے کوئی دو نمبری نہیں ہوتی اس میں لیکن ہماری ہیں پھر آپ کو یہ سب بنانا پڑے گا اپنے ہاتھ سے تو یہ جگڑا ختم کہ دیسیگی اصلی کہاں سے ملتا ہے اور اصلی کیسے بنتا ہے خود بنانا ہے آپ نے تو آپ کی جو بیگمات ہیں اچھی اچھی سی خاتون وہ جب بھی دودھ تھنڈا ہو جاتا ہے عبالنے کے بعد تو اس کی ملائی کو سائیڈ کر کے ایک برتن میں جمع کرتی ہیں وہ برتن دیکھ لو کہ اس میں ایک کلو ملائی ہو گئی فریج میں رکھتی ہیں نا تو اس کو جناب علی گرینڈر پر ڈال دو تھوڑا سا برف ڈال دو چلا دو گرینڈ کر دو تو چاروں سائیڈوں میں بہت بہترین کسی مکہ مکھن جمع ہو گیا یہ تو مکھن بن گیا مکھن بھی آپ نے بنایا اور خود بنایا یہ مکھن بن گیا اب اگر آپ نے اس کو دیسی گھی میں کنورٹ کرنا ہے پھر جناب علی آپ کیا کریں گے کہ آپ اس میں دیسی گھی پر بنانا ہے تو پھر ایسا بنانا ہے کہ پوری گلی میں خوشبو ہونی چاہیے پوری گلی میں خوشبو ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو بھینس کا انڈا ہے بھینس کا ہے شتر مرک کا بھینس کا تو ہوتے نہیں کہنے کی بات ہے جو شتر مرک کا انڈا ہے وہ مرگی کا انڈا ہے انڈہ تو ہے تو وہ جو فرائی ہو رہا ہے وہ دیسی گھی میں فرائی ہو رہا ہے دیسی گھی کی خوشبو ہونی چاہیے کہ بھائی دیسی گھی ہے تو یہ جو مکھا نے پورے پورا سپوز ایک کلو ایک کلو آپ نے لے لیا اس کو جناب علی اچھے سے صاف سترے سٹیل کے پتیلے میں ڈال دیں اور اس میں ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ پیسیوی بھونیوی مکعی کا آٹا بھونیوی مکعی اس کو کشمیری دانہ بھی کہتے ہیں بھونیوی مکعی کا پیساوہ آٹا بھونیوی مکعی کو پیس لیں کچھی مکعی کو پیس لیں تو یہ تو کون فلور پاوڈر ہو گیا لیکن بھونیوی مکعی کو پیسیں گے تو یہ مکعی کا ستو ہو گیا تو مکعی کا ستو ایک بڑا چمچ ڈال دیں ایک آدھ پاؤ اس میں دودھ ڈال دیں اب اس کو آگ دے دیں تو تھوڑی در بات آپ کو اتنی بھینی اور اتنی زبدت خوشبو محسوس ہوگی کہ پورے گھر میں پھیل جائے گی جب یہ خوشبو آ جائے تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا آپ کا مکھن جو ہے دیسی گھی میں کنورڈ ہو چکا ہے تو بھائی تب اس طرح بنتا ہے دیسی گھی دیسی گھی کے لیے کوئی کالے پہاڑ پر کوہ قاف نہیں جانا بڑتا ہر بندہ اپنی ضرورت کا دیسی گھی خود بنائے گا اور دیسی گھی آپ کے گھر میں ہونا چاہیے ہماری بے کوب بنانے والے کہتے ہیں کہ دیسی گھی سے کولیسٹرول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ڈائل مطلب ہے کہ جو بزاری کوکنگ آئل جو ہیں جو بزاری آئل ہیں جو بزاری جناب آلی چیزیں ہیں تو اس میں جو بلیچ اور کاستک ڈالتے ہو وہ آپ کو قابل قبول ہے دیسی گھی کھانے میں جناب آلی اس سے کولیسٹرول ہوتا فلانا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا دیسی گھی کھانے سے کوئی کولیسٹرول وولیسٹرول نہیں ہوتا سب بیکار کی باتیں ہیں آپ کو حقائق سے دور کر کے مسنویت میں مروا دیا گیا گڑوایا جا رہا ہے اور آپ گڑے جا رہے ہو بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ڈیڑھ وول کا ٹمپریچرول ہوتی ہے ڈیڑھ وول ٹمپریچرول نہ ہو تو باڈی تھنڈی ہے تو موت ہے ٹھیک ہے نا یہ تو مراب ہے نا تو اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی باڈی میں ڈیڑھ وول کا 1.5 وول کا ٹمپریچرول موجود ہے کرنٹ موجود ہے ٹمپریچرول موجود ہے ہیٹ موجود ہے یہ ہیٹ جو ہے آپ کسی وہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد اگر آپ پانی نہیں پیو تو یہ ہیٹ اس کو آرام سے بائزت طریقے سے کراس کر دیتی ہے اور یہ چیز کیا ہوگا دیسی گھی آپ کی باڈی میں آتوں میں معاملات میں خوشکی نہیں پیدا ہونے دے گا جناب علی خوشکی ہوتی ہے تو تھائرائیڈ خوشکی ہوتی ہے تو برینٹ ٹیومر خوشکی ہوتی ہے تو جناب علی یہ آپٹک نرف ڈیڈ یا ڈی ہائیڈریٹ یا خوشکی ہوتی ہے تو آپ کے دانتوں کے مسئلے آپ کے فیپڑوں خوشکی ہوتی ہے تو آپ کے فیپڑے میں ٹی بی جی خوشکی ہوتی ہے تو آپ کے جناب علی گردے جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے اور وہ اس میں پانی کا فیلو سہی نہیں چل رہا اب اس میں یوریا یوریک ایسیڈ کریٹی نائن ایج جی پی ٹی ایج جی اوٹی ہو گیا جناب علی خوشکی ہوتی ہے تو قبض ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے تو جناب علی بواسیر ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے تو جناب علی حمل قائم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے خوشکی ہے تو پھر جناب علی سپم سیمن کی ویلیو نہیں بنتی تو یہ ساری خوشکیاں کیوں ہو رہی ہیں آپ کے اندر سر میں خوشکی بالوں میں خوشکی آنکھوں میں خوشکی ہونٹوں میں خوشکی ناخنوں میں خوشکی اسکن میں خوشکی سارا بیڑا غرق سر سے پاؤں دک جو خوشکی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ کے جو آبا اجداد نے آپ کو دیسی گی سمجھایا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہاں جی نو سربازوں نے آپ کو بتایا کہ دیسی گی سے یہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے ڈیماکہ ہوتا ہے جو مسنوئی گھٹیا چیزیں کھا رہے ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہاں جس کو کاسٹک سے اور جناب علی ترزاب سے اور بلیچ سے بنایا جاتا ہے ان سے آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوتا ہوتا ہے تو دیسی گی سے ہوتا ہے غلط بات بلکل غلط ہے جھوٹ ہے فراد ہے ٹیکن حقائق پہ غور کیجئے معاملات کو سمجھئے سچائی پر آئیے یہ جتنی بھی سرسپاؤں تک کی خوشکی ہو رہی ہے اور بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ آپ کے دیسی گی چھوڑ دینے سے ہو رہا ہے یہ دیسی گی وہ جگڑا ختم کہ کہاں سے ملے گا اصلی کام ملتا بھائی صاحب ہر بندے نے اپنے گھر میں دیسی گی بنانا ہے اور روزانہ صبح کی پہلی روٹی میں کم از کم ایک چھوٹا چائے کا چمت دیسی گی ڈال لیجئے روٹی پک چکی ہو اس کے اوپر لگا لیجئے اس کو پراتے کی طرح پکائے کے ذا نہیں کریں اس کو اوپر سے لگا لیں ٹیک ہے جی تو آپ کا دیسی گی تیار ہو گیا آپ نے بنایا یہ سر سے پاؤں تک انہیں نانوے فیصد بیماریاں خوشکی کی قسم تری میں کیوں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا ہم نے تمام چیزوں میں حیات زندگی جو پانی سے دیئے تری سے دیئے ٹیک ہے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو دیسی گی خود بنانا ہے اور خود استعمال کرنا ہے لوگوں کو بھلا کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے آج کی تاریخ سے یہ جگڑا ختم کر دیجئے کہ دیسی گی اصلی کہاں سے ملتا ہے آپ کے گھر سے ملتا ہے آپ کے کچن سے ملتا ہے آپ کے فریج پانیوں سے ٹیک ہے اس کے بعد پھر کہیں جا کے دعاوں میں یاد رکھنا ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ